بسم اللہ الرحمن الرحیم میں احمد افتقر خٹک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں افرسیاب محل جیوڈیشل اکیڈیمی کے چینل سے آپ چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اگر کوئی سوال آتا ہے سوالے سے تو آپ کمنٹ کریں انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جواب دیے جائے گا جیسے آج ہمارے پاس بہت سے زیادہ طلباء ہیں ان کی طرف سے سوال آیا کردو میں زیادہ نمبر کیسے لیے جا سکتے ہیں یہ بہت اہم سوال ہے اور اس کے جواب دینا اس سے زیادہ اہم ہے اور مشکل بھی اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ نمبر کیسے حاصل کیے جا سکتے ہیں اس کے ایک ہی طریقہ ہے زیادہ محنت کر کے اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا اگر آپ ایک سبجک کے ساتھ محنت ہی نہیں کر رہے تو آپ کیسے نمبر لے سکتے ہیں اب ہم ایکزمپل لیتے ہیں جیسے بھی کوئی سٹوڈنٹ آتا ہے وہ سی ایس ایس کی کرتا ہے پی ایم ایس کی کرتا ہے یا سیول جاج کی کرتا ہے یا کسی اور اگزام کی کرتا ہے سب سے پہلے وہ جب آتا ہے تو اس کا جو حدف ہوتا ہے جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر اردو نہیں ہوتا بلکہ وہ باقی سبجکٹس کو کار رہا ہوتا ہے اگر سیول جاج کا سٹوڈنٹ آتا ہے تو اس کا فوکس لا یا انگلیش پہ ہوتا ہے کچھ سٹوڈنٹوں یایسے ہوتے ہیں جن کے جرنل نالج پہ فوکس زیادہ ہوتا ہے تو ہوتا یوں ہے کہ جب آپ وہ بلکل اگزام کے قریب پہنچتے ہیں تو اس وقت آپ اردو کی کتاب اٹھاتے ہیں بہت سے دوست اردو کی کتاب بھی نہیں اٹھاتے ہیں دوستوں کی ساتھ ادھر ادھر ہو کے کبینٹ سٹیڈی کے بہانے پر یہ اس طرح ملا کر انہوں نے اردو پڑھنی ہوتی ہے تو یہ سارے چیزیں کیا کرتی ہیں کہ آپ اردو پاس تو کر لیتے ہیں لیکن نمبر نہیں لے پاتے اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے آپ اکیڈمی کا حصہ بنتے ہیں کسی اگزام کی تیاری شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے جس طرح آپ انگلیش کو یا لا کو یا کسی اور سبجیکٹ کو ٹائم دیتے ہیں اسی طرح آپ کے پاس بقاعدہ اردو کے لیے ٹائم ہونا چاہیے آپ کے جو ٹائم ٹیبل ہے آپ کے جو شڈول ہے اس کیجول میں آپ کے پاس ایک گھنٹہ جو ہے وہ اردو کے لیے ہونا چاہیے اس ایک گھنٹے میں آپ نے کرنا کیا ہے جیسے آپ کے بس کتابیں ہیں دو کتابیں آپ کے سلیبس میں شامل ہیں ایک تو برگے نئے شامل ہے دوسری زندگی شامل ہے اب زندگی کا تھارولی آپ مطالعہ کریں اس کو پڑھیں پڑھیں اس میں دیکھیں کہ الفاظ جملے کیسے بنائے گئے ہیں مثالیں کیسے دی گئی ہیں مرقب کیسے استعمال ہوئے ہیں محاورے کا کیا استعمال ہے ضرب الامثال کا کیا استعمال ہے اس کتاب کو پڑھنے سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ہم نے جبلہ کیسے بنانا ہے ان چیزوں کے استعمال کیسے کرنا ہے جب آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا تو آپ کوئی مضمون لکھتے ہیں یا آپ خود لکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لکھنے کے انداز میں عام الفاظ خود بخود اس سے باہر نکل جائیں گے اور کیا ہوگا کہ جو اہم الفاظ ہیں جو زبان ہے بقاعدہ زبان ہے اس کا استعمال آپ کے پیرگراف میں آپ کے پیپر میں نظر آنا شروع ہو جائے گا جب آپ کے پیپر میں یہ چیز آئے گی تو نمبر خود بخود آنا شروع ہو جائیں گے دوسری چیز کہ آپ جو اپنی تیریر لکھتے ہیں جو بھی آپ تیریر لکھتے ہیں مشک کرتے ہیں وہ مشک کسی ایسے بندے کو دکھائیں جو اردو کے بارے میں جانتا ہو تاکہ جو آپ کی چھوٹی چھوٹی غلطی ہیں ان کو دور کر سکے اسی طرح اگر آپ رموز و وقاف کا صحیح استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کے نمبر کو بڑھائے گا دوسری چیز اردو کے حوالے سے ہمارا متعلق نہایت کم ہے اب نہ تو ہم نے کلاسیکل لوگوں کو پڑھا ہے کلاسیکل شعراء کو ہم نے نہیں پڑھا کلاسیکل ناولز ہم نے نہیں پڑھے ہم نے کلاسیکل نصر لکھنے والے نہیں پڑھے ہم نے جدید شعراء کو بھی نہیں پڑھا ہم جدید لیٹریچر سے بھی جو ہیں وہ جڑے اوڑنی ہیں تو ہم جدید اور قدیم لیٹریچر دونوں سے ہمیں جڑا ہوا ہونا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ قدیم لوگ جو تھے جو استاد شورا ہیں جو استدان فن ہیں جو استدان زبان ہیں جو ماہرینی زبان ہیں وہ الفاظ کے استعمال کیسے کرتے تھے ان کے ہاں محاورے کے استعمال کیسے ہوتا تھا یہ ساری چیزیں دیکھنے سے معاظنہ کرنے سے اس کو آپ اپنے تحریر میں لے کے آئیں اپنے تحریر جو عام گفتگو کی آپ کی تحریر اس سے وہ نکالتے جائیں اس کے ساتھ کیا ہوگا آپ کی تحریر صاف ہوتی جائے گی اور جب آپ کی تحریر صاف ہوگی تو اس سے آپ کو نمبر زیادہ ملیں گے میرے خیال میں میں نے نہایت تفصیل سے اس سوال کو ڈسکس کر لیا ہے انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملیں گے نئے ٹوپک کے ساتھ